السلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل یم یم فوڈ سپورٹ تو آج میں نے بنائی ہے بہت ہی لذیذ بیو بریانی تہوالی تو آئیں ہم جلتے ہیں رسی پی کی طرف ویوورز مزیدار بیو بریانی بنانے کے لیے یہاں میں نے ایک پیارا سا پریشر ککر لے لیا ہے کیونکہ ہم بیو بریانی بنا رہے ہیں تو ظاہر سی باتیں ہمیں گوشت کو گلانا ہے سب سے پہلے ہم اس کے اندر ایک کپ آئیل شامل کریں گے تو ویوورز یہاں پہ میں نے آدھا کلو پیاز لی ہے جو کہ میں نے ہاف مون کٹ اسٹائل میں کٹ کر لی ہے اب یہاں پہ ہمارا آئیل گرام ہو گیا ہے تو اب ہم یہ پیاز اس میں ایٹ کریں گے لیکن ایک ڈیفرینڈ انداز میں اس کو اس طرح سے کر کے ہم ایٹ کریں گے جس سے پیاز جو ہے وہ بہت کرسپی بندی ہے کیونکہ ہمیں پیاز کو تھوڑا سا نکالنا ہے گارنشنگ کے لیے تو اس طرح سے کر کے ہم یہ پیاز فرائی کر لیں گے تو بہت ہی زیادہ ریکویسٹڈ ویڈیو ہے یہ میری کیونکہ میرے بیوورز مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہیدر آبادی بریانی بھی بنا لی فلاو بریانی بھی بنا لی آپ جو ہے وہ تہہ والی بریانی بنایں تو اس لیے میں آج یہ بھی تہہ والی بریانی بناوں گی آپ کے لیے بہت ہی آسان ریسی پی کے ساتھ تو ہمیں پیاز کو درمیانی آج پہ فرائی کر لینا ہے تو بیوورز یہ دیکھئے پیاز جو ہے وہ فرائی ہو گئی ہے تو اب ہم اس کے اندر سے تھوڑی سی پیاز نکال لیں گے جو کہ ہمیں گارنشنگ میں ڈالنی ہے ہم نے تھوڑی سی پیاز آلیدہ کر لیے اس طریقے سے ہم اس کے اندر شامل کریں گے دو ٹیبل سپون اڈرگ لیسن پیسٹ تو بہت ہی اچھی خوشبو آرہی ہے اڈرگ لیسن پیسٹ کی ایک سے دو میٹ کے لیے ہمیں اڈرگ لیسن پیسٹ پھائی کرنا ہے اب ہم اس کے اندر گرم مسالے ایڈ کریں گے جو کہ میری سیکریٹ انگریڈینس ہیں تو اس کے اندر میں نے چار سے پانچ ادر پپلی آٹ سے دس میں نے کباب چینی لی ہے تین چار دیس پاتھ لی ہے اور دو بادیاں کے پھولی یہ گرم مسالے شامل کر کے اس کو ہلکا سا فرائی کر لیں گے ہم یہاں بھی ویورز میں نے آدھگلو ٹیماتر لیے ہیں جو بلکلی لال پکے ہوئے ٹیماتر میں اس میں لیے ہیں تو یہ میں اس کے اندر شامل کروں گی تو ویورز فلیم ہم ہائی کر دیں گے اور یہاں پہ میں نے کسی بھی کمپنی کا کسی بھی برینڈ کا آپ بریانی مسالہ لے سکتے ہیں وہ میں نے ایک پیکٹ بریانی مسالہ اس میں آٹ کر دیا ہے بہت ہی آسان اور جلدی پکنے والی بریانی ہے یہ یہاں پہ ہم نے تمام چیزیں شامل کر دی ہیں اب ہم اس کے اندر ایک کپ پانی شامل کریں گے تاکہ ہمارا مسالہ جو ہے وہ جلے نا میں نے ایک کلو بیف لیا ہے جو کہ چربی والا ہے اس سے بہت ہی مزیدار بریانی بنتی ہے تو یہ میں اس کے اندر شامل کر دوں گی تو ویورز اب ہم اس کو اچھی دریکے سے مکس کر لیں گے ایک سو دو منٹ فرائی کریں گے اس کو ہم اور پھر ہم اس کے اندر تقریباً آدھا لٹر پانی شامل کر دیں گے اور اس کو ہم پریشر لگا دیں گے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے پریشر ہٹا دیا ہے گوشت بلکل سے گل چکا ہے ایک دم سوفٹ ہو گیا ہے اور مسالہ بھی تیار ہے بہت ہی مزیدار خوشبو آ رہی ہے اس میں سے تو اب یہاں پہ ہم نے آدھا کلو آلو لیا ہے اور چار سے پانچ ہری مرچے لیا ہے جو ہم اس کے اندر شامل کر رہے ہیں کیونکہ بریانی جو ہے وہ آلو کے بغیر تو بلکل ادھوری ہوتی ہے ساتھ ہی ہم اس کے اندر ایک کپ دہی میں نے لیے وہ اس کے اندر ایٹ کریں گے اور اس کو اچھی دہی سے مکس کر لیں گے ہمیں اس کے اندر اور پانی شامل کرنے یہ بلکل ضرورت نہیں ہے کیونکہ دہی بھی اپنا پانی چھوڑ دے گی تو اب ہم اس کو درمیانی آج پہ ڈھک کے پکائیں گے تقریباً دس سے پندہ منٹ کے لیے تاکہ جو آلو ہیں وہ گل جائیں دیکھئے آلو جو ہیں وہ بلکل گل گئے ہیں تو اب باری آئی ہے تہہ لگانے کی تو ویورز یہاں پہ میں نے ایک کلو باسمتی رائس بھگو کے رکھ دی ہیں تقریباً پندہ سے بیس منٹ کے لیے آپ جو رائس لیں آپ اس کے اکارڈنگ کے اس کو کتنا بھگو ہونا ہے آپ اتنا بھگو دیں تو ویورز یہاں پہ میں نے ایک پتیلہ لیا ہے جس کے اندر میں نے تقریباً 1 لیٹر پانی ڈالا ہے اور اس کو میں بوائل کر لوں گی اور اس کے اندر تقریباً 1.5 ٹیبل سپون نمک شامل کروں گی اور کیونکہ ہمیں اس کے اندر اپنے چاول جو ہیں وہ بوائل کرنے ہیں تو ویورز یہاں پہ پانی بوائل ہو گیا ہے تو اب ہم اس کے اندر جو ہم نے چاول بھگو کے رکھے تھے وہ ایٹ کریں گے اور ہم چاولوں کو تقریباً 80% بوائل کریں گے ہمیں 100% بوائل نہیں کرنے ہیں چاول کیونکہ باقی چاول جو ہیں وہ پھر دم میں گلیں گے تو اس طرح سے دیکھیں بوائل آ گیا ہے اس کے اندر ایک کنی رہ گئی ہے تو اب ہم اس کو چھان لیں گے تو ویورز یہاں پہ ہم گارنیشن کی دیاری کر رہے ہیں تو میں نے آدھا گھٹی پودینہ اور آدھا گھٹی دھنیا لیا ہے اب ہم اس کے اندر یہ جو ہم نے پیاس پرائی کر کے سیپریٹ کی تھی وائٹ کر دیں گے اب ہم اس کے اندر کچھ مسالے شامل کریں گے جو کہ میری سیکرٹ انگریڈینٹس ہیں ون فوٹ ٹی سپون ہم اس کے اندر ڈالیں گے جاویتری جاویتری کا پوڈر بنا لیا تھا میں نے یہ اس میں ہم نے ایڈ کیا ہے اور ون فوٹ ٹی سپون ہی ہم اس کے اندر جائفر کا پوڈر ڈالیں گے اور ہاف ٹی سپون ہم نے اس کے اندر چاٹ کا مسالہ شامل کیا ہے ہماری بندیانی کو چٹ پڑا بنانے کے لیے تو اب ہم اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے تو ویورز یہاں پہ میں نے وہی پتیلا لیا ہے جس پہ میں نے چاول بوائل کیا تھے اب ہم اس کے اندر تہہ لگائیں گے تو سب سے پہلا سٹیپ ہے کہ ہمیں کورما ایٹ کرنا ہے پھر اس کے اوپر چاول لگائیں گے اور اسی طرح سی سٹیپس ریپیٹ کرتے جائیں گے بس یاد رہے سب سے پہلے پارٹ جو ہو وہ چاول کا ہو کیونکہ ہم چاول کے اوپر رنگ گارنیشنگ ایٹ کرتے ہیں اور سب سے لاسٹ کورما ڈالنا ہے تو یہاں پہ میں نے تھوڑا سا زردہ ہی رنگ اور بیڈیانی ایسنس گھول لیا ہے تو یہ میں اس کے اوپر ایٹ کر دوں گی ساتھ کی میں نے ریٹ کلر بھی گھول کے رکھا ہے تو وہ بھی میں اس کے اوپر اس طرح سے پور کر دوں گی تو اس سے بہت ہی پیارا کلر آتا ہے بیڈیانی میں تو اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے اپنی چیزیں تیار کی تھی وہ ہم اس کے اوپر ایٹ کر دیں گے ساتھ ہی میں نے لی ہے آدھا کپ دہی وہ میں اس کے اوپر ایٹ کر دوں گی اس طریقے سے پہلا کے ڈال دوں گی تو اب ہم اس کو دمپے لگا دیں گے سب سے پہلے ہم نے اس کے اوپر ایک الیمیونیوم فوائل لگائی ہے پھر ہم اس کے اوپر دو دھککن دھک دیں گے تاکہ اچھے سے ویٹ ہو جائے اور ہمارے چاول جو ہیں وہ اچھے سے دمپے لگ جائیں تو اب ہم اس کو دمپے لگا دیں گے تبے پہ تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے تو ویورز تیار ہیں ہماری بہت ہی لزیز بیپ بریانی تہوالی بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے میرے پورے گھر میں تو آئیں اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں تو ویورز ہماری مزیدار بیپ بریانی آپ کو ضرور پسند آئے گی آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کی بریانی کیسی بنی اور میرے چینل یم یم فوڈ اسپورٹ کو ضرور سبسکرائب کریں اپنا بہت خیال رکھیں تھانکس پور واشنگ یم یم فوڈ اسپورٹ اللہ حافظ